دھرتی پہ ایک ایسی جنگہ ہے جس کو لوگ کئی ناموں سے جانتے ہیں ایک اجوبہ، ایک میسٹری، ایک انجینرنگ مارول اور پتہ نہیں کیا کیا لیکن انسان کے دوارہ بنائے گی ایک انوکھی دنیا ہے یہ ہر سال 20 ملین سے زیادہ ٹوریسٹ یہاں پہ وزٹ کرنے آتے ہیں اس اجوبے کو دیکھنے کے لیے 19 سنچوری تک اس اجوبے کا کسی کو پتہ نہیں تھا اور ایک دن ایک فرنچ ایکسپلورر نے جنگلوں میں گھومتے ہوئے یہ لو سٹی کو ڈونڈ لیا اور یہ لو سٹی دنیا کا سب سے بڑا انسان کے دوارہ بنایا ہوا ریلیجیس مونیومنٹ ہے پورے ورڈ میں آج ہم جانیں گے کچھ انوکھی بات ہے کمبوڈیا کی شان آنکور وارٹ ٹیمپل کے بارے میں پوری دنیا میں صرف دو دیش ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نیشنل فلیگ پر ایک ہسٹوریکل مونیومنٹ کو جنگے دیا پہلا ہے افغانستان اور دوسرا ہے کمبوڈیا تو آج ہم بات کریں گے کمبوڈیا کی آنکور وارٹ ٹیمپل دنیا کا سب سے بڑا ہندو ٹیمپل کمپلیکس ہے یہ صرف ایک ٹیمپل نہیں ہے پورا کا پورا کمپلیکس ہے بہت سارے ٹیمپلز اس میں بنے ہوئے ہیں اور آنکور وارٹ ٹیمپل اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس کے علاوہ یہ بہت بڑے ایریا میں فیلہ ہوا ہے اس کو بنانے کے لیے تیس ہزار سے زیادہ لوگوں نے چھ ہزار ہاتھیوں کی مدد سے لگا تھا پینتیس سال سے زیادہ کام کر کے اس کو بنایا اس کو بنانے کا کام شروع کیا تھا راجہ سوریہ ورمن سیکنڈ نے جو کی وشنو کے بہت بڑے اپا سکتے اور انہوں نے اس مندر کو وشنو کے لیے ڈیڈیکیٹ کر کے بنائے تھا لیکن اس مندر کو بنانے کا کام پورا ہوا جائے ورمن کی ٹائم پہ جو دھیرے دھیرے بدل چکے تھے بودھسٹ وانگ میں کہتے ہیں ایک بار چیم ٹرائب کی لوگوں نے آنکور وارٹ پہ بہت بڑا حملہ کر دیا تھا اس کے بعد جائے ورمن نے سوچا کہ ہندو دیوتا مجھ سے روٹ گئے ہیں تو میں اب اس کو بودھسٹ سائٹ بنا دیتا ہوں اور اس کے بعد صحیح آنکور وارٹ ٹیمپل ایک بہت بڑی بودھسٹ سائٹ ہے اس مندر کا پورا کا پورا سٹرکچر ہندو کوسمولوجی کو دھان میں رکھ کے بنایا گیا ہے لیکن اس مندر کی کنوں کی بات یہ ہے کہ اس کا مو پشم دشا کی طرف ہے جبکہ زیادہ تر ہندو ٹیمپلز جو ہوتے ہیں ان کا مو ہوتا ہے پورو دشا کی طرف جہاں سے سوریہ اگتا ہے اس کا مو پشم دشا کی طرف ہونے کی وجہ سے جو ٹورسٹ ہوتے ہیں ان کو ایک پرفیکٹ سنسٹ کا ایک سین ملتا ہے یہاں پہ جو کہ بہت زیادہ زبردست ہوتا ہے مندر میں بہت سارے مہابارت اور رامائن کے سینز کو اکیرا گیا ہے بہت ہی اچھی طریقے سے اور یہ اس بات کا پرمان ہے کہ یہ پہلیک ہندو ٹیمپل تھا دیوتا اور اسوروں کے بیچ ہوئے سمندر منتھن کو یہاں پہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے لگایا گیا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس مندر کا جو سٹرکچر ہے وہ ماؤنٹ میرو کے اکورڈنگ ہے مطلب ماؤنٹ میرو کو مانا جاتا ہے کہ جو بھگوان کا گھر ہوتا ہے اور اس کے جو پانچ شکر ہیں وہ ماؤنٹ میرو کی پانچ پیکس کو رپریزنٹ کرتے ہیں 1992 میں یونیسکو نے اس کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیس سائٹ کا درجہ بھی دیا اس مندر میں جانے کا ایک سپیشل ڈریس کھوڈ بھی ہے کہ آپ کا سر سے لے کے پاؤں تک آپ کا شریر ڈھکا ہونا چاہیے اس ٹیمپل کمپلیکس میں ایک بیون ٹیمپل بھی ہے جس میں سمائلنگ کرتے ہوئے جو دیوتا ہیں ان کی بہت بڑی بڑی مورتیا اکیری گئی ہیں اور وہ ہس رہے ہیں اور وہ بہت یہ خوبصورت سا ایک جنگے ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس مندر میں جو بھی جس مندر کو مانگتا ہے اس کو وہ مندر مل جاتی ہے اسی مندر کے ایک حصے میں انجلینا جولی کی فیمس مووی لارا کروفت ڈھا ٹوم رائیڈر کی شوٹنگ بھی ہوئی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ پروڈکشن ہاؤس نے ایک دن کی شوٹنگ کے لیے ٹین تھاؤزن ڈولر دیئے تھے اور یہ شوٹنگ پورے سات دن تک چلی تھی اس مندر کو پانچ ملین سے بھی زیادہ سینڈ سٹون کو ایک ساتھ جوڑ کے بنایا گیا ہے لیکن آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ ان پتھروں کو بائنڈ کیسے کیا گیا ہے یہ بھی ایک اپنے آپ میں مسٹری ہے مندر کو جانے والی سیڑیاں بہت زیادہ ایک سٹیپ سلوپ پہ بنایا گیا ہے سیونٹی ڈگری اینگل پہ ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ ہمارے جو بھگوان سے کنیکشن ہوتا ہے جو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے یہ اسی کو رپریزنٹ کرتا ہے کہ بھگوان تک پہنچنے کا راستہ اتنا آسان نہیں ہوتا تو بہت دھیان سے ان سیڑیوں پہ چڑھنا پڑتا ہے تو یہ تھی اس مسٹریوس ٹیمپل کی کچھ مسٹریوس باتیں آپ سب کو یہ ویڈیو کیسا لگا لائک شیئر اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اوکے گائز تھانکیو